اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اڑپی کے اندر جو مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ہجاب کو لے کے جو تماشا جو بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایڈیالوجی ہے اصلی حقیقت سامنے آ چکی ہے یہ نالا ایک سرکار یہ حرکتیں کر رہی ہیں یہ فیل ہو چکی ہے سرکار تو میں گلبرگی کی عوام سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں میرے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم پورے مسلمان ایک ہونے کا وقت آ چکا ہے ایک ہونا ضروری ہے آج برخے کو لے کے ہو رہا ہے اور کل دوسرا اور کچھ لے کے ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو تھنڈے بستے میں دالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے اوپر ہم ایکشن لینا ضروری ہے تو میری گزارش گلبرگی کی عوام سے آپ صبح گیارہ وجہ آڑ تاریخ کے دن منگل کے دن جگہ سرکر سے لے کے ڈی سی آفیس تک گلبرگا جنتہ دل سیکلور پارٹی کی طرف سے تمام لیڈرز آ رہے ہیں پروٹیس کے لیے آپ تمام لوگ آئیے کالجز سے اسکول سے اور ہمارے تمام بزرگ نوجوان ہمارے بھائیے اور بہنوں تمام لوگ آپ سب آئیے جگہ سرکل صبح گیارہ بجے آڑ تاریخ منگل کے دن ہم سب مل کے ایک بڑے پہمانے پہ ایک احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی انٹ کا جواب پتر سے دیں گے اس نالا ایک سرکار کو یہ بجے پیس سرکار جب سے آئی ہے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کری ہے اس سرکار فیلیور سرکار ہے مہنگائی کو نہیں رکھ سکی ہے کرائم کو نہیں رکھ سکی ہے دھنگے کر آئی ہے یہ سرکار کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آج ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے آج ہمارے نوجوان بچوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے برخوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے ہمارے پاس گینگ ریپ ہو رہی ہے تمام چیزیں ہو رہے ہیں کرائم ہو رہا ہے مہنگائی کو بڑھتے جاری ہے تو تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیزوں کو لے کے بی جے پی سرکار فیل ہو چکی ہے گھٹنے ٹیک چکی ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کسان کو لائپ دے تم بول کے انہوں نے بولے کہ کسان کو ہم نے لاب دینا کا چاہتے ہیں ہم ان کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں کسان کو بھارتی جنتہ پارٹی جب سے آئی ہے سب کو اٹیک کری ہے تمام ریلیجن کو اٹیک کری ہے تو میری گزاری شہی ہے میرے گلبرگاہ کے عوام تمام میرے بھائیوں اور بہنوں آپ گلبرگاہ میں ہم اچھے پہمانے پر ایک بڑا احتجاج کر کے بتائیں گے کہ مسلم مینوریٹی میں کتنی طاقت رکھتے ہیں اور اس سے ہماری میجوریٹی کیا ہوتی ہے جاہن جاہ کرنا ٹک